لیکن بہترین نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والے میرے تمام ناظرین کی اسلامتی ہو میں سلمان ساہم سوشل میڈیا نیٹورک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بے شک عزت اور زلت میرے خدا کے ہاتھ میں ہے اور اگر عزت اور زلت انسان کے ہاتھ میں ہوتی تو شاید آج کوئی بھی انسان محفوظ نہ ہوتا کیونکہ انسان جو ہے وہ بہت بہرہم ہے اس لیے خدا نے عزت زلت رزق اور موت جو ہے اس کا اختیار اپنے پاس رکھا ہے اور جسے چاہے وہ نوازتا ہے اور جسے اٹھائے اس دنیا سے رخصت کر سکتا ہے اور جسے چاہے وہ عزت سے مالا مال کر سکتا ہے اور جسے چاہے زلت سے تو یہ تمام چیزیں اور یہ تمام فیصلے جو ہے وہ میرا خدا کرتا ہے عمران خان با مقابلہ پی ڈی ایم اور مقابلہ جو ہے وہ آخری راؤنڈ کی طرف غامزن ہے ایک طرف پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں اور کچھ دن پہلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس نے اپنا ایک وجود بنایا استقام میں پاکستان ایک نئی پارٹی ترین صاحب اور اس کے علیم خان صاحب جو ہے یہ تمام لوگ اس پارٹی کا حصہ ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف کے وہ لوگ جو اقتدار میں تو اور مشاورت میں خاص طور پر کچن کیابنٹ کے لوگ بھی ماضی میں کہا جاتا تھا عمران خان صاحب کے وہ لوگ بھی اب اس کا حصہ بن چکے ہیں اور جس طریقے سے وہ حصہ بنے ہیں وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑے مجبور تھے کوئی مجبور نہیں تھا فواد چودری صاحب جو ہیں وہ میرے پاس اطلاعات ہے کہ مبینہ طور پر وہ پہلے دن سے اس پلان کا حصہ تھے انہوں نے کس وقت جانا ہے کس طریقے سے جانا ہے وہ الگ بات ہے کہ ان کے پلان کامیاب نہیں ہو سکے جس طریقے کا خوف انہوں نے وہ بٹھانا تھا وہ تمام چیزیں اس طریقے سے وہ نہیں کر سکے لیکن اب کہا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کے اندر مظلوم ہیں مظلوم کوئی بھی نہیں تھا سب اس پلان کا حصہ تھے یہ سب کچھ ہونا تھا جو لوگ اس وقت قاسم کے ابا کے ساتھ ڈٹے ہوئے وہ تو ڈٹ کر کھڑے لیکن ان کے لیے جو مصیبتیں ہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے اور ان تمام چیزوں سے نجات کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے پریس کانفرنس جو پریس کانفرنس کرتا ہے وہ اس چیز سے اس پورسیجر سے نجات حاصل کر لیتا ہے اور وہ ایک نیا امیدوار بھی کہہ سکتے ہیں اور وہ ایک پاک صاف ہو کر اس کو سامنے پیش کر دیا جاتا ہے تو یہ سنسلہ ابھی تک جاری ہے اصل باہ کی طرف آتے ہیں کاسم کا باہ با مقابلہ پی ڈی ایم کی تمام چماتیں اور یہ لڑائی جاری ہے میں نے جیسے کہ پہلے کا آخری راؤنڈ کی طرف گامزن ہے یہاں تو اس کھیل میں یہ جو سیاست جو اس وقت یہاں تک آپ پہنچی ہے کہ یہاں پہ کسی نہ کسی کا وجود ختم ہونے تک کی بات جو ہے وہ آ چکی ہے کیونکہ تمام لوگ جو ہیں وہ ایک بند گلی کی طرف جا چکے ہیں اور سب کے لیے ایک بہت بڑی جو مصیبت کے طور پر سامنے آئے ہیں وہ کاسم کے اببا صاحب ہیں نہ تو وہ ایک قدم بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں نہ وہ ملک سے باہت جانا چاہتے ہیں جو بھی انہیں دھمکی دی جاتی ہے یا جو بھی ان کے خلاف پلان بنایا جاتا ہے جو بھی ان کے خلاف کاروائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ پہلے سے تیار بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پہلے سے بتا دیتے ہیں اور اسی صورتحال کو مضبوط کرنے کے لیے پی ڈی ایم کو مزید مضبوط کرنے کے لیے یا پی ڈی ای کو آپ کہہ سکتے ہیں کمزور کرنے کے لیے ایک نئی پارٹی وجود میں لائے اور اس کا بھی اب تک میں ذاتی طور پر آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کا کوئی فیدہ نہیں ہوا کیونکہ سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ سب لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ انتظار کریں اور لہدرہ میں بہت کچھ ہونے والا ہے اور انتظار تو ہم کر رہے ہیں انتظار کر بھی لیتے ہیں آپ سارے کے سارے امیدوار بھی لے جاتے ہیں لیکن ووڈ تو آپ کو عوام نے دینا ہے تو اگر اس طریقے سے لوگ آپ کے ساتھ مل بھی جاتے ہیں تو یہ بات آج بھی میں اس بات پہ قائم ہوں اور قائم اور دائم ہوں کہ آپ کی جماعت یہاں سے سیٹ نہیں نکال سکتی ہے جس نے سیٹ نکال نہیں ہے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو آپ بہ خوبی جانتے ہیں یہاں پہ مقابلہ ہوگا بھی یہاں تو آزاد پینل کا ہوگا آزاد پینل کس کا ہوگا یہ بھی آب بہ خوبی طریقے سے جانتے ہیں وہ پینل جتنے بھی ہوں گے پارے پاکستان میں جتنے بھی آزاد پینلز ہوں گے اگر پاکستان طریقے انصاف کو کی کا اوٹ کر بھی دیا جاتا ہے تو وہ تمام پینلز جو ہوں گے وہ پاکستان طریقے انصاف کے حصہ ہی ہوں گے وہی لوگ ہوں گے کہ جو قاسم کے اببہ کے نام کا ووٹ لیں گے اور اس ووٹ بینک کے ساتھ وہ یہاں سے جیتیں گے اور اس بیانیے سے تو یہ پلان شروع ہو چکا ہے اس کے اوپر زہری سے بات ہے کہ پاکستان طریقے انصاف بھی کام کر رہی ہے اور اس کے بعد اگر کپتان مائنس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا لائے عمل ہوگا اس کے اوپر بھی پراپر طریقے سے کام شروع کر دیا گیا ہے اور جس طریقے سے خان صاحب کے خلاف جو شکنجہ بہت تیزی کے ساتھ تنگ کیا جا رہا ہے اس کے نارمل کرنے کے لیے دو بڑے نام احتضاز احسن صاحب لطیف خوصہ صاحب بھی جو ہیں وہ میدان میں اسی طرح مسلم لی قنون کے لوگ بھی میدان میں آ چکے اور اسی طرح بہت سارے لوگ ان کے ساتھ جننا شروع ہو چکے ہیں اور جس طرح سے بکلا حضرات نے سٹینڈ لیا ہے انہیں بھی جو کچھ ان کے ساتھ اب کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کی جانب سے تو اس کے لیے بھی پلان جو ہے وہ پلان بی بھی آپ کہہ سکتے ہیں تضاز احسن صاحب اور خاص طور پر پاکستان طریقہ انصاف اس کے اوپر بہت تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں جو بھی زمان پارک ملنے کے لیے جاتا ہے اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے باہر نکلتے ہیں وہ لوگ جو ہے وہ گرفتار ہو جاتے ہیں یہ الزام پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے بھی لگایا جا رہا ہے اور اس کے اوپر سابر شاکر صاحب بھی جو ہے وہ سٹوری بھی کر چکے ہیں باقاعدہ قصور اور لہور کے جو لوگ تھے جو ملنے کے لیے زمان پارک میں خان صاحب سے ملنے کے لیے گئے اور بعد میں انہیں گرفتار کر لیا گیا تو یہ سنسلہ ابھی تک جاری ہے اور جتنی بھی دبانے کی کوشش کی جاری ہے اگر مقبولیت کی بات کروں تو مقبولیت دن با دن قاسم کے اببا کی بڑھتی جاری ہے اور اس کے علاوہ یا اس کے بغیر الیکشن میری ذاتی رہا ہے پھر آپ وہ ایک لقب دے دیتے ہیں تو اس کے علاوہ یہ الیکشن جو ہے وہ ناممکین ہے مجھے تو دکھائی نہیں دیتا شاید پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اس وقت قاسم کے اببا کے بغیر کچھ بھی ہونا میری نظر میں ناممکین ہے انہیں مائنس کرنا مطلب الیکشن ہی مائنس کرنے کے مترادف ہوگا کیونکہ عوام یہ چیز ایکسیپٹ نہیں کرے گی عوام ڈری ضرور ہے لیکن فیصلہ انہوں نے اپنا ووٹ جس دن کاسٹ ہوگا اس دن وہ اپنا فیصلہ ضرور سنائیں گے اپنا خیال رکھئے گا اپنی اس چینل کا بھی خدا حافظ